سوال نمبر انتالیس کیا ذائقہ چکھنے سے روزہ ٹھوٹ جاتا ہے؟ مثلا کسی کمپنی میں یا ہوتل میں بڑا ہوتل ہے وہاں پر کوئی آدمی کک ہے یا کوئی آدمی اس کا بزنسی کھانے کا رمضان میں بریانی اور کھچڑا اور کلاو جو بھی ہے اب واقعی صحیح بنایا ہے نہیں یہ نمک ہے یا نہیں چکھنا ہے اس کو تو کیا وہ اس کے حالت میں چکھ سکتا ہے؟ وہ چکھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی حالت نہیں ہے اگر واقعی ضرورت ہو یہ نہیں کہ زبردستی دو دو بار تین تین بار چکھ رہا ہے واقعی اس کو چیک کرنا ہے وہ زبان پر چیک کر سکتا ہے اور اس کو کیا کرنا پڑے گا وہ تھوکنا پڑے گا اس پر نکل سکتا ہے چکی نکل رہا دے گی اور کسی اندر تک نکل رہے گا نہیں کر سکتا ہے یا قواتین ہیں گھر میں مہمان آنے والے ہیں ان کو کھانا بنانا ہے بڑا کھانا ہے خرابی ہو سکتا ہے ایسی اگر مجبوری ہے تو وہ زبان پر چک کر اس کو تھوکدیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مسواد کرتے ہیں مسواد کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے روزہ ٹوٹا نہیں آپ پلی کرتے ہیں پانی کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے روزہ ٹوٹا نہیں آپ انگلی سے پلی کرتے ہیں روزہ ٹوٹا نہیں تو کوئی آدمی حلق سے اگر اس کو نکل جاتا ہے تو روزہ ٹوٹا ہے زبان پر ذائقہ محسوس کرنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بأسا اَن يَتَطَعْمَ السَّائِمُ عَنِ الْقِدْرِ کوئی حرج نہیں ہے اگر کھانے کے برطن میں سے کوئی آدمی اگر اس کو چک کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا ضائقہ ہوا ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے یہ بخاری نے امام البخاری نے تعلیقاً روایت اس کو کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبردتی چکھیں یہ ہے کہ اس کی گنجائش ضروری نہیں کہا چیز کی جائے